جناب قاری محمد طلح صاحب بڑی دور سے تشریف لائے ہیں ان کو صرف دو منٹ کے لئے دعوت دیتا ہوں کہ دو منٹ کے لئے وہ مائک پہ تشریف لائیں خلاب آیا قرآن کی تلاوت سے منور ہے سارا جہاں قرآن کے نور و صداقت سے لو تم بھی سنو لو تم بھی سنو حکمران بھی سنے اپنے بھی سنے غیروں بھی سنے ایک بات سنانے آیا ہوں لو تم بھی سنو حکمران بھی سنے اپنے بھی سنے غیر بھی سنے دشمن بھی سنے ایک بات سنانے آیا ہوں عظمتِ قرآن ہے کیا یہ بات بتانے آیا ہوں میرے سامین محترم میرے بھائیو دوستو وزرگو آج کی اس محفل کا نام آج کی اس کانفرنس کا نام عظمتِ قرآن رکھا گیا ہے کونسا قرآن جو قرآن لوہ محفوظ سے اترا کونسا قرآن جو جبریلِ امین لے کے آئے کونسا قرآن جو رب العالمین نے بھیجا کونسا قرآن جو جبریلِ امین لے کے آتے ہیں کونسا قرآن جو آمنہ کے لال عبداللہ کے لختِ جگر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے وہ کونسا قرآن ہے جس کے اندر زکاة کا حکم ہے کونسا قرآن ہے جس کے اندر نماز کا حکم ہے کونسا قرآن ہے جس کے اندر تیرے تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے صلیقہ بتایا گیا ہے کونسا قرآن ہے جس میں صحابہ کی عزمت ہے کونسا قرآن ہے جس میں صحابہ کے گوڑوں کا تذکرہ ہے کونسا قرآن ہے جس میں جہاد کا تذکرہ ہے کون سا قرآن ہے جس کے لئے اللہ رب العزت نے جس کے بیجنے کی قسمِ قرآن کے اندر کھائی ہے کون سا قرآن ہے جس جگہ پہ آتی ہے وہ جگہ منور ہو جاتا ہے کون سا قرآن ہے جس ہستی پہ آتی ہے وہ ہستی منور ہو جاتی ہے یہ کون سی کتاب ہے ساری کتابیں کتاب اللہ تھی لیکن یہ کتاب کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے اس کے اندر شکننے والا کافر گنا جائے گا آپ کہیں گے مولی صاحب قرآن کے اندر کیا شک ہے میں وہ قرآن بتاؤں گا جس کے تیز سپارے ہیں میں وہ قرآن بتاؤں گا جس کی جو ہے چھہزار چھہ سو چھہ ساس آٹھتے ہیں میں وہ قرآن بتاؤں گا جو بچوں نے ابھی پڑا ہے پڑا نہیں سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے میں وہ قرآن بتاؤں گا جو بچے پڑھتے ہیں جو تیرے گھر کے اندر ہیں جو میرے سینے کے اندر ہیں جو کاری اور قرآن پڑھتے ہیں تراوی کے اندر سنایا جاتا ہے لیکن ایک طبقہ ایک گروہ ایسا بھی تجھے ملے گا جو قرآن کا منکر ہوگا جو کہے گا جنابے والا یہ قرآن اصلی نہیں ہے یہ قرآن تیس سپارے والا نہیں ہے اصل قرآن تو چالیس سپارے کا تھا اصل قرآن تو حضر عثمان کی بکری کھا گئی اصل قرآن تو ستر گز لمبا تھا میرے بھائی اس کی عظمت اس کی بات میں نہ جانا اس کی بات کو نہ دیکھنا آؤ جرا قرآن کو دیکھئے یہ قرآن کیا ہے تو رات آئی بدل گئی انجیل آئی بدل گئی زبور آئی بدل گئی لیکن ایک کتاب ہے ایک کلام ہے وہ کیا ہے وہ کلام اللہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بیجا ہے نبی آخر الزمان پہ بیجا ہے وہ نبی جو لارب ہے وہ نبی جو عظمت والا جو شان والا مقام والا جس کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں جس کے در جیسا کسی کا در نہیں جس کے چلنے جیسا کسی کا چلنا نہیں جس کے اٹھنے جیسا کسی کا اٹھنا نہیں جو بیٹھتا ہے رب قرآن بناتا ہے جو اٹھتا ہے رب قرآن بناتا ہے جو دیکھتا ہے رب قرآن بناتا ہے جو دنگلی کا اشارہ کرتا ہے رب قرآن بناتا ہے جس جگہ پی آتا ہے رب اس کو قرآن بناتا ہے میں اپنا وقت حضرت مولانا کی نظر کرتا ہوں اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا